انڈیا کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر وہ کچھ بھی کرے سرجیکل سٹرائک کی جیسے باتیں ہو رہی ہیں تحضیح نگار کہہ رہے ہیں لوگوں میں یہ بات آپس میں کی جا رہی ہے کہ شاید انڈیا سرجیکل سٹرائک کرے گا میری جان ایسا کچھ بھی نہیں ہونا حامد میر کا پچھلے دنوں ایک انٹرویو چل رہا ہے آپ اس کو دیکھ لو آپ کو جواب مل جائے گا خود ہی ہمیں ان کی ضرورت پڑ گئی ہے یہ ہمیں اس مور پر لے آئے ہیں اگر ہم یہ جنگ کے پھٹے میں پڑ جاتے ہیں تو پھر یہ ڈیفال کا خطرہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ انڈیا سائٹ سے بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ شاید اس وقت آپ اس پوزیشن میں نہیں ہو تو اس وقت نہیں جانگ کرو گے جب کل کو آپ کی پوزیشن اگر بہتر ہوتی ہے پھر جانگ کی بات کرو گے کیا کہتے ہیں اگر پوزیشن بہتر ہوتی ہے پھر جانگ کی بات کرنی چاہیے پھر نہیں کرنی چاہیے پھر صورتحال دیکھنی پڑے گی کشمیر چھوڑو یار اس نے ازاد ہونا ہوگا ہو جائے گا تم اپنا ملک تو بہلے ٹھیک کر لو بلکل ایسی غلام تو ہیں ہم ہو گا جائیں آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں غلام تو ہم ہے وہ نہیں کرے گا اس کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ بے فکر ہو جائیں اللہ معاف کرے وہ نہیں کر سکتے ان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہمارے جو حالات ہیں ان کو سب سے زیادہ پتا ہے ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی ان کو پتا ہے یہ بھوکے مار رہے ہیں ان کو ضرورت ہمیں ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے پانچ چھ سال پہلے یہ عمران خان کی جس وقت تھی گورنمنٹ اس وقت تجارت انڈیا کی ساتھ بند کی آپ کو پتا ہے اس وقت سب سے سبزیوں کی ریٹ کتنے اس کے بعد کتنے آپ پہ ہو گئے یہ باتیں کوئی سوچتے ہی نہیں ہے وہ ابھی تک بند ہے اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں شاید آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو کہ ابھی بھی سبزیوں کی بات کریں میڈیسن کی بات کریں آتی وہاں سے ہی ہے لیکن وہ پہلے دبائی جاتی ہیں وہاں سے وہ مسلمان شاید مسلمان ہوتی ہیں پھر وہ یہاں پہ آتی ہیں دیکھیں اس طرح یہ نا یہ زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ہمارے پر اٹیک کرے گا انڈیا مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کرے گا کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ ہمارا موسٹلی بجٹ آرمی کی طرف ہی جاتا ہے وہ جانتے ہیں عوام کا حال دیکھ لیں یہاں پہ ایک ہزار آدمی جا رہا ہوگا ان سے پوچھ لیں ان کی کیسی گزری ان کے حالات کیسے ہیں سات سال میں جو میں جوب کر رہا تھا اوپو کے اندر میں اپنی بات کر رہا ہوں کمپنی بند کر رہی ہے اس ٹیم سارا کچھ وزیراعظم کہہ رہا ہے جی آپ کی امپورٹ نہیں کھلنی چائنہ کی کمپنی ہے چائنہ بھی ہمارے یہاں سے بند کر رہا ہے وزیراعظم ہمارے جو زبردستی کے مسلط کی ہوئے وزیراعظم ہیں جن کو کبھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے جو پینتیس سال سے وزیراعظم کہتا ہے میں آئی ایم ایف کو ڈیل کر رہا ہوں جس کو ککھ نہیں بتا کچھ نہیں بتا اس نے ہمارا بیرہ گرگ کر دیا پاکستان کا پاکستانیوں کا ایکانومی کا ہمسائیوں نے ہمارا کیوں کرنا کچھ ہمیں تو مارنے والے ہی اپنے ہیں سارے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آج تک پاکستان کی ابھی اس ٹیم جو کنڈیشن ہے کیا وہ انڈیا کی وجہ سے یہ ایک سوالی انشان ہے کیا وہ امریکہ کیون نہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے ہمارے یہ گورنمنٹ کے جو لوگ اس ٹیم وزیر وزیراعظم اور یہ ٹیم ہے نا میں بہودہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا میرا دل کا رم کروں ان کے لیے میرے ساتھ یہاں پہ میں ساتھ موبائل کمپنیوں کی بات کروں تو اتنے ہزار لوگ بیروزگار ہوئے ہیں ان کا کون والی وارث ہے مجھے یہ بتایا جائے اب بھی تو میری جوپ چل رہی ہے میرے سے پہلے لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں عید پہ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے ملے میں خود ان کی وجہ سے پریشان ہو کے بیٹھ گیا یہی چیز ہے کوئی بھی کمپنی ہو کوئی بھی ادارہ ہو اس ٹیم جو خاص طور پر پرائیویٹ کمپنیز کی بات کریں ملٹی نیشنل کمپنیز جو کچھ پاکستان میں تھی وہ جس طرح سے اپنے بزنس کو کلوز کر رہی ہیں پریشانی والی بات ہے کیا وجہ ہے ہم اپنی ہر خامی ہم اپنی ہر گلتی ہم اپنی دوسروں پر اور خاص طور پر انڈیا پر ڈال دیتے ہیں وہ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے نا ان کو کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں ڈسٹرپ کرنے کی ہمیں ڈسٹرپ کرنے والے یہ خود لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم ان لوگوں کو صرف اپنی کرسیوں اور سیٹوں کی بڑی عوام کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے اس ٹائم اور انڈیا کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارے اوپر وہ کچھ بھی کرے سرجیکل سٹرائک کی جیسے باتیں ہو رہی ہیں تحضیح نکار کہہ رہے ہیں لوگوں میں یہ بات آپس میں کی جا رہی ہے کہ شاید انڈیا سرجیکل سٹرائک کرے گا میری جان ایسا کچھ بھی نہیں ہونا حامد میر کا پچھلے دن وہ ایک انٹرویو چل رہا ہے آپ اس کو دیکھ لو آپ کو جواب مل جائے گا خود ہی حامد میر صاحب نے جو انٹرویو میں بولا وہ یہی بولا کہ ایکس چیف آف آرمی صاحب نے یہ کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے اسٹم پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ ان کے ٹینکس باری ہیں ان کی جونسی ٹیکنالوجی ہے وہ بہتر ہے ایک طرف ہمیں یہ چیز کا اگر لیٹس پوز آئیڈیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہیں دوسری طرف ہم ہر چیز میں پھر انہیں کیوں گساتے ہیں ہم ان سے ریلیشن کیوں نہیں بہتر کر لیتے اپنی پولیٹکس نہیں چمکانی اپنی سیٹوں کا جواب نہیں دینا انہوں نے کہ ہم نے یہ کیا یا ان پر الزامات لگا کہ اپنے آپ کو بریول زمہ کرنا ہے بس اور کچھ بھی نہیں کرنا نہیں تو دیکھیں یہی ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں ڈیولپمنٹ کی بات کریں اور پھر ٹکٹیں لیں پھر سیٹیں لیں پھر ووٹ لیں وہ زیادہ بہتر ہے کہ آج بھی نائنٹین ایٹیز والا نائنٹین سیونٹیز والا کنسپٹ رکھیں جی انڈیا پہ الزام لگا دو کبھی امریکہ پہ الزام لگا دو کبھی اسرائیل پہ الزام لگا دو اور ووٹ ملیں گے آپ کو نہیں لگتا آپ کو پتہ ہے ٹونٹی ٹونٹی تھری چل رہا ہے اس ٹائم آج کا جو پیدا ہوا بچہ پانچ سال کا وہ یوٹیوب چلا رہا ہے وہ انٹرنیٹ چلا رہا ہے اس کو سب پتہ ہے اس کو جھوٹ سننا ہی نہیں ہے میڈیا دیکھنا چھوڑ دیا ان کو پتہ ہے میڈیا پہ نائنٹین نائن پرسن لوگ جھوٹ بول رہے ہیں میڈیا سے بہتر سوشل میڈیا پہ آپ کی اور میری رائے کو لے کے بچہ ڈاپ کرے گا اور اس کو پتہ چلے گا میں نے یہاں پہ پڑھنا ہے یا باہر جا کے پڑھنا ہے اور میرا مستقبل یہاں نہیں رہ گیا اب میں نے باہر ہی جانا ہے ایسے تو پھر اگر ہماری رائے کی بات کریں یا ہماری سوچ کو اگر دیکھ کر بچے کی سوچ بنے گی تو ہمیں کیا آپ کو کیا لگتا ہے میں ایسی سوچ رکھنی چاہیے پالیٹیو ریلیشن کی گھوڈ ریلیشن کی بہتر تعلقات کی یا پھر ہم بھی وہی جو پراشورو سے چلتا آ رہا ہے کہ جنگ کر دیں گے گھسکے مار دیں گے یہ کر دیں گے انڈیا نے یہ کر دیا ہے اب تو ہمیں ریلیشن جو ہے نا اس طرح رکھنا چاہیے ہر کنٹری کے ساتھ اب ہمیں ان کی ضرورت پڑ گئی ہے یہ ہمیں اس مور پر لے آئے ہیں یہ ہم کھل ہم کھلا کہہ رہے ہیں بھائی آپ کی ضرورت ہے اب ہمیں ان سب کی ضرورت پڑ گئی ہے بنگلہ دیش کو دیکھ لو آپ کہاں چلا گیا انڈیا کی بات کرتے ہیں کبھی یہ ہماری پی پی آئی اے آج ہمارا کیا حالات ہو گئے ہیں پی آئی اے ڈیفالٹر ہر چیز سٹیل میل ڈیفالٹر سٹیل میل ڈیفالٹر ریلوے کا سسٹم ڈیفالٹ کر گیا کل میں ریلوے میں انجن شیڈ والے روڈ سے گزر ہوں اتنی ارازی ریلوے کے پاس پڑی ہے اور ہمارے کسی کام کی نہیں ہاں ڈی ایچے والوں کو ساری ارازی ان کے کام کی ہے اس پوزیشن میں جو اس سرم کنڈیشن ہے لوگوں کو جاب نہیں مل رہی ہمارا ایکانومی بہت دن بہت دن ہماری ایکانومی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے کرائیسز کا شکار ہے آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہا اس کنڈیشن میں اللہ نہ کرے اگر انڈیا جیسے کہا یہ جا رہا ہے انڈیا سرجیکل سٹرائک یا کچھ بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ برداشت کار پائیں گے وہ نہیں کرے گا اس کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ بے فکر ہو جائیں اللہ معاف کرے وہ نہیں کر سکتے ان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا آلڈی ہمارے جو حالات ہیں ان کو سب سے زیادہ پتا ہے ان لوگوں نے ایک ایک چیز بتا دی ہے میڈیا آپ کا بتا رہا حمد میر جیسے لوگ بتا رہے ہیں آپ کے بے شمار یوٹیوبرز بتا رہے ہیں آپ کے ملک کے حالات ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی ان کو پتا یہ بھوکے مار رہے ہیں ان کو ضرورت ہمیں مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کڑوا ساتھ چاہے کہ بھئی جہاں پر ایک سائیڈ پر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے بات کی اگر دیکھنے والوں میں سے کسی کو سمجھ جائے کہ ایک سائیڈ پر دو دن پہلے تین دن پہلے سٹیٹمنٹ آتی ہے پاکستان کی میڈیا پر چلتی ہے کہ بھئی ایکس چیفہ فارمیسٹ آپ نے بولا کہ ہم اس ٹائم اس پوزیشن میں نہیں کہ انڈیا سے جونسا مقابلہ کیا جائے اور آج یہ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی انڈیا اٹیک کر دے گا ان سٹیٹمنٹ کے پیچھے کیا ریزن ہے کیا ریلیشن خراب کرنے کی آپ لوگوں کا دیہان بٹکا رہے ہیں اس ٹائم صرف وہ کہ عوام ہمارے اوپر نہ چڑ جائے سری لنکا کی طرح ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے عوام ہم نے ایک سال میں بیڑا گرہ کیا ہے پاکستان کا صرف ایک سال میں آپ جائیں یہ وہ پھٹے والے سے پوچھیں ایک سال پہلے پچھلی عید اس کی کیسی تھی یہاں سے پوچھے جا کے وہ موبائل اسیسری والے سے اس کی کیسی عید تھی آج بھائی جان یہ پچھلے سال والی جو عید تھی تھوڑا کھڑے ہو جائیں پچھلے سال والی عید تھی وہ اچھی گزری ہے یہ والی اچھی گزری ہے پچھلے سال والی اس دفعہ کیا ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے انکل جی کیسے آپ پچھلے سال عید اچھی گزری تھی یا یہ والی اچھی گزری ہے یہ والی یہ والی اچھا چلیں بلکل ہمارے پر جو بھی کہیں گے اچھا کہیں گے مجھے بتائیں ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ریلیشنز بھی نیبر کے ساتھ بہتر ہوں ہماری گورنمنٹ کو چاہیے اپنی عوام کا سوچ ہے صرف اپنی عوام کا اور ان کو جو عمران خان اور یہ شیر اور یہ لوگ آپس میں لڑے ہیں اپنی لڑائی ختم کر دیں عوام کی طرف دیکھیں عوام کے کیا حالات ہیں عوام کی طرف سوچیں ان کا کاروبار ختم ہو گیا ان سے روزگار چھیل لیا انہوں نے اچھا لگا جی بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بھائی تینکیو والیکم اسلام آپ کا نام سامر اشرف آپ کا نام موزم علی کیا کرتے ہیں آپ سٹوڈنٹ ہے کینگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے زبردست کینگ ایڈورڈ کے سٹوڈنٹ ہے اور آپ جی کینگ ایڈورڈ کے سٹوڈنٹ سبجیکٹ کیا ہے کیا سٹیڈی کر رہے ہیں ایمل دیکھ کر رہے ہیں جی اس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے اگر اسٹم پاکستان کی موجودہ کنڈیشن کی بات کریں اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کے ساتھ جو اسٹم ریلیشنز چال رہے ہیں تلقات ہیں ان کی بات کریں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم مقابلہ یا پھر لڑائی یا پھر جنگ کی بات کریں نہیں اس وقت تو ہم یہ رکس نہیں لے سکتے نہ ہمیں لینا چاہیے کیونکہ اب دیکھ رہے ہیں جس طرح ہماری ایکانومک صورتحال جو ہے آج کل ملک ڈیفالٹ کا شکار ہونے والا تھا پہلے بھی اب بھی ہو سکتا ہے آگے تو اگر ہم یہ جنگ کے پھٹے میں پڑ جاتے ہیں تو پھر یہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ انڈیا سائیڈ سے بھی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ شاید اس وقت آپ اس پوزیشن میں نہیں ہو تو اس وقت نہیں جنگ کروگے جب کل کو آپ کی پوزیشن اگر بہتر ہوتی ہے پھر جنگ کی بات کروگے کیا کہتے ہیں اگر پوزیشن بہتر ہوتی ہے پھر جنگ کی بات کرنی چاہیے پھر نہیں کرنی چاہیے پھر صورتحال دیکھنی پڑے گی نہیں میری اگر اپینی ہے میں تو کہتا ہوں اگر ہماری پوزیشن بہتر ہے نہیں بہتر ہمیں تو محبت کی بات کرنی چاہیے آپ نے بولا صورتحال ملعب اگر صورتحال اچھی ہو تو جنگ کریں نہیں کیونکہ اب کشمیر کا مسئلہ ہمارا کھڑا ہے اگر وہ کیونکہ کافی عرصے سے وہ لٹکا ہوا ہے بطور مسلمان اور کیونکہ ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کے لئے جہاد کرنا ہے تو ہم نے صورتحال دیکھنی ہے اس حساب سے مسلمان صرف پاکستان میں موجود ہیں مسلمان اور جگہوں پر بھی سعودیہ ترکی میں موجود ہیں وہ کیوں نہیں کشمیر کو لے کر جنگ کرتے وہ کیوں نہیں اور پچھتر سال میں چار جنگیں ہم نے کر لی نقصان اپنا کر لیا ہمیں کشمیر کے مسلمانوں کا بہت درد ہے یہ لاہور میں مسلمان نہیں رہتے میں مسلمان نہیں جنگ کا میں کہہ رہا ہوں لیکن ہونی نہیں ہمیں پتا ہے اب تک نہیں ہوئی چار جنگیں ہو گئی ہمیں سوچ بھی بدلنے کی ضرورت ہے کیا کہیں گے یار سوچ بدلنی چاہیے ویسے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن میرا یہ ہے کہ جنگ اگر جہاد کے طور پر ہمیں کہا جاتا ہے تو اس کے لئے ہمیں ضرور شامل ہونا چاہیے لیکن یہ کہا جاتا ہے جہاد صاحب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کرو یہ ہے جہاد ہم اپنے گھر کو بہتر نہیں کریں گے ہم جائیں گے دوسرے کے گھروں میں جہاد کرنے پھر مسلمان ہوگا بلکل یہ بات آپ کی زبردست ہے کہ پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا چاہیے اور بطور نیشن ہمیں خود کو زبردست کرنا چاہیے جب امت مسلمان یونائٹ ہو جائے گی پھر ہمارا ہی نام ہوگا دنیا میں بھی نام ہوگا ہمارا جس طرح پہلے تھا اور وہ اپنے کارناہ میں سے ہوگا ٹکنالوجی کے اوپر ورک کریں ایڈیوکیشن کے اوپر ورک کر کے نام کریں بجائے لڑائی کی بات کر کے نام کرنا مجھے لگتا ہے بہتر نہیں ہے یہ بتائیں کہ ابھی آج کل خبر یہ چال رہی ہے کہ جیسے انڈیا سرجیکل سٹرائک کرے گا یا شاید سرجیکل ہمارے پر اٹیک کر سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ہمارے پر اٹیک کرے گا انڈیا مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کرے گا کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کہ ہمارا موسلی بجٹ آرمی کی طرف ہی جاتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے کیا ہم پہ حملہ تو ہم نے بھی کر دینا ہے ہم نے پیچھے نہیں اٹنا ہے ہم نے موقع دیکھ وہ اٹیک کریں وہ نہیں کریں گے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کریں اس طرح کی صورتحال آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے ریلیشن کے حوالے سے میں ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرنی چاہیئے یا جنگوں کی لڑائیوں کی بات نہیں بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نا اپنے ملک میں پیس اگر قیم کرنا ہے امن و امان قیم کرنا ہے تو ہمیں دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تلقات بہتر کرنا اور اگر ہمیں مطلب ترقی کرنی ہے جس طرح ترقی یافتہ ممالک ہیں اگر ان کو دیکھیں تو ان میں امن و امان ہے وہ ایسی مطلب اختلافات اس میں ٹریڈ چل رہی ہے چائنہ کی انڈیا کے ساتھ دیکھیں لڑائی ہے اختلافات ہیں لیکن ٹریڈ تو ان کی جی اگر ہم اختلافات بڑھیں گے تو بڑھتے جائیں گے اگر ان کو کام کریں گے تو وہ کام ہوتے جائیں گے اور اس سے ہمارے ملک کو بھی فیدہ ہوگا وہ ترقی کی طرف گمزن ہوتے جائیں گے یہ بات جو آپ نے کی ایجوکیٹڈ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی امن کی بات کرنی چاہیے جنگ کی نفرتوں کی نہیں لیکن یہی بات میں یہ بھائی کو یہ جو لوگ میں ہمیں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں اگر کیمرہ من دکھائیں یہی بات ہم پاکستان کی پبلی کو سمجھانا چاہیں کیسے سمجھائیں کیونکہ ہمیں ایک منڈ میں آپ جو ان سے وہ مذہب کے نام پہ ایک منڈ پہ آپ کشمیر کے نام پہ لڑا دیتے ہو ایسا ہی ہے نا تو ہم یہ کیسے سمجھائیں کہ بھائی پہلے گھار کو ٹھیک کرو جی بلکل ہمیں اپنے آپ میں ایک شہور پیدا کرنا چاہیے کہ جس طرح جنگوں میں نقصان ہوتا ہے باقی لاس ہوتے ہیں تو اس طرح ہمیں نا امن کی طرف جانا چاہیے کیوں بھائی جان کہ آپ ذرا آئیں آپ پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں ہمیں یہ کیسے ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ بھائی امن کی بات کرنی ہے محبت کی بات کرنی ہے ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرنی ہے نفرتوں کی بات نہیں کرنی ہے یار سب سے پہلے ہم نے یہ غلط سمجھا ہوا ہے مطلب جہاد والی آیات کم نے غلط سمجھا ہوا ہے اچھے طریقے اپنی مرضی کے مطابق بس مطلب جس کے خلاف آپ نے کچھ کرنا ہے آپ جہاد کا نام ڈال دو تو بس جو بھی کر دو بلکل ایسا ہے صحیح معنوں میں ایڈوکیٹڈ علماء جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ان کی صحبت میں رہیں ٹھیک ہے وہ بھی امن کا ہی درست دیں گے اس طرح کی بات کریں گے اور تعلیم پر فوکس کرنا چاہیے ہمیں اور اپنی ایکانومی کو سٹیبل کرنے کے لئے جس طرح ہم سٹوڈنٹ ہیں جو جس پیشے سے بھی ہے اس کو اس حساب سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے میرے خیال میں سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ اب اپنے آپ کو ٹھیک کرو آپ میں جو غلطی ہیں وہ تو ٹھیک کر لو ہم اپنے آپ کو غلط سے غلط ترد کرتے جاتے ہیں اگر پاکستان کی بات کریں یہاں پہ اسٹم کونسا نظام اسلام کے مطابق ہے کیا بینکنگ سسٹم اسلام کے مطابق ہے بلکل ایسا نہیں ہے اسلام میں تو ایون ڈیموکریسی کا بھی کنسپٹ اس طرح سے نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں پہ تو چل رہی ہے یہاں پہ تو بھی ہمارا جو انصال نظام ہے جیسے افغانستان میں سسٹم ہے شریع نظام ہونا چاہیے تھا اسلام کے مطابق اگر ہو تو مکمل اس طرح نظام ہونا چاہیے خود ہم آتے تیتر آتے بٹے رہے ہیں لیکن دوسروں کو ہم نے اسلام پہ چلانا ہے دوسروں کے لئے ہم نے جہاد کا وہ کنسپٹ رکھنا ہے ایسے اگر کریں گے تو اب دنیا بہت تیزی سے بدل چکی ہے دنیا کی سوچ اب بہت آگے جا چکی ہے ہمیں بھی اپنی سوچ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ریلیشنز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تب ہی پاکستان بہتری کی طرف جائے گا بہت شکریہ بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ اگر موجودہ کنڈیشن کی بات کی جائے آپ کے خیال میں اگر پرائیویٹ طبقہ ہو یا پھر گورنمنٹ کے حوالے سے بات کریں کنڈیشن کیسی چل رہی ہے کنڈیشن تو سب کے سامنے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں بچے بچے سے پوچھ لیں وہ یہی بات کر رہے گا کہ کنڈیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے ایسے میں اگر ہم اپنے نیبرز کی بات کریں وہ نیبرز جو تیلی سے گروہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ریلیشن بہتر ہونے چاہیے یا خراب ہونے چاہیے میرا خیال ہے بہتر ہونے چاہیے اس سے کافی فائدہ ہوگا ریسنٹی انڈیا کے جو کشمیر ہے پونچ میں ایک اٹیک ہوا ٹھیک ہے جس میں ان کے پانچ لوگوں کی جانے گئیں ابھی یہاں سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے بڑے بڑے تجزیہ نگار ایون عبدالباسی صاحب کی اگر بات کریں انہوں نے یہ بولا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید انڈیا سرجیکل سٹائک کرے گا بدلہ لینے کے سینس میں یا جو بھی مطلب اس طریقے سے کیا کہنا چاہیں کہ ایسی پوزیشن میں انڈیا ہمارے پر اٹیک کر سکتا ہے نہیں اٹیک نہیں کر سکتا اٹیک تو بھی بہت دور کی بات ہے اٹیک نہیں ہو سکتا تو پھر ہم کیوں ہر چیز میں انڈیا کو لے آتے ہیں چاہے جو بھی ہو ہم اپنا جو اصل مدہ ہے جو اصل ایشو ہے اس سے ہٹ کے انڈیا پر چل جاتے ہیں اگر ہمارے یہاں پہ اپنا الیکشنز ہوں تو بھی ہم انڈیا کو بیچ میں لے آتے ہیں یہاں پہ کوئی ایشو ہو تو بھی انڈیا کو بیچ میں لے آتے ہیں یہ ہم سب کی مجبوری ہے کیا مجبوری ہے اس میں تھوڑا بتائیں نا یہ دیکھنے والوں کو پتا مجبوری ہے بہت مجبوری ہے تھوڑا سا بتائیں نا نہیں یہ سب کو بتائیں کیا مجبوری ہے مجھے نہیں پتا مجھے بتائیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو آزاد ہوئی نہیں ابھی تک ابھی تک ہم انگریزوں کے غلام ہیں 1947 میں ہم آزاد ہوگے ابھی ہم چودہ کس بناتے ہیں آزادی کا دین ہمارے جو جنرل تھے اس وقت کیا میں آپ بات کر رہوں گے سوچل میڈیا تو شاید جاتی ہے ہمارے جو جنرل تھے جو کرنل تھے ان کو دیکھے گئی ہے بیسیکلی انگلینڈ جو ہے نا آزادی دیکھے ہاں جی جتنے بھی جنرل بنے پبلیک ہونی دیکھے جان آپ آزاد ہیں جی ہاں آزاد ہیں دیکھنے میں آپ آزاد ہیں جی ہاں آزاد غلط بات کی یہ ایڈوکیٹڈ جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھ دیں انہوں نے بڑی ڈیپ بات کی ہے لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم چودہ کس کو سینس آف امر استعمال کریں جو گورے جو گئے ہیں وہ جنبوریت کو نہیں دیکھے گئے وہ تو جتنی بھی ڈیکٹیٹر ہیں جرنل ہیں کرنل ہیں جو ان کے ملازم تھے ان کی حوالے یہ کھتا ہوا ہے یہ جو سوچ آپ کی ہے یا مجھے بھی ان چیزوں کا پتہ ہے یہ پبلیک کو کیسے وہ دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم آزاد ہیں آزاد ہیں جی ہاں آزاد روٹی کمانے پر لگی پبلیک بچاری کیا کرے نہیں جو ہم نے سوچ بدل نہیں ہے سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا میڈیا اس طرح ہی بدل سکتی ہے سوچ ہر انسان دیکھے سرچ کرے بدل سکتی ہے سوچ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تھوڑے سے ریلیشن بہتر ہونے جا رہے ہیں تب کوئی نہ کوئی ایسا ایشو آتا ہے تجارت جو ہے وہ بہالوں نہیں چاہیے ہر ملک کے ساتھ بلکل اس میں نہیں کوئی یہ وہ نہ چاہیے کہ ملک پرستی یا فوج پرستی یا ایسی کچھ باتیں میرا جو تجارت جونسی وہ ہر ملک کے ساتھ آپ کی کھولی ہونے چاہیے میں اسے ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں انڈیا کے چائنہ کے ساتھ کنفلیکٹ چال رہے ہیں تجارت ہے یو ایس کے ساتھ چائنہ کے کنفلیکٹ چال رہے ہیں بیزنس تو وہ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آج سے میرا خیال ہے پانچ چھ سال پہلے یہ امران خان کی جس وقت تھی گورنمنٹ اس وقت تجارت انڈیا کے ساتھ بند کی آپ کو پتہ ہے اس میں سے سبزیوں کی ریٹ کتنے اس کے بعد کتنے آپ پہ ہو گئے یہ باتیں کوئی سوچتے نہیں ہیں وہ ابھی تک بند ہے اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں شاید آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو کہ ابھی بھی سبزیوں کی بات کریں میڈیسن کی بات کریں آتی وہاں سے ہی ہیں اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہیں نہ کہیں میڈیا کا بھی بڑا رول ہے آپ سچ دکھائیں آپ نفرتیں نہ بانٹیں